ہاں ایک اسٹریٹیجی تیار ہوتی ہے جیسا ہم لوگوں کے پاس خبر ہے جیسی خبریں ہیں اسٹریٹیجی پوری کی پوری گجرات کی اسٹریٹیجی راہل گاندھی کے اس پدیاترہ کے دوران تیار ہو رہی ہے اور اس میں سے جو ایک نئی اسٹریٹیجی آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سرکار بنتی ہے تو تین اپ مکہ منتری ہوں گے اور ایک مکہ منتری جاتیہ سمی کرن کو ابھی سامنے لاکر رکھ دیا گیا ہے اتری گجرات میں اب چناؤ ہے کتنا ایفیکٹیو ہوگا یہ کہ ایک او بی سی اور پچھلی بار آپ یاد کیجئے ایک ٹکڑی تھی جس میں ایک دلیت چہرہ تھا ایک او بی سی چہرہ تھا ایک پاٹیدار چہرہ تھا شاید جہاں تک مجھے دھیان آ رہا ہے ہاردک جگنیش اور الپیش تھاکور اور اس بار یہ تین میں سے ایک دلیت چہرہ تو ہے ان کے ساتھ میں جو ابھی کارکاری ادھیکش ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ جو گنیت ہے یہ کتنا کارگر اور اب چونکہ پانچ تاریخ کو متدان ہے اور بلکل پڑاؤ پہ ہیں آج دو تاریخ ہے کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے اس پر پہلے بھی ہمارے تمام ساتھی بات کر چکے ہیں لیکن آپ کی بات اس پر مہتوپورن ہے راجی جی مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت سوچی سمجھے رہمیت کے تحت کانگریس نے فیصلہ کیا کہ پہلے چرہ کے مددان سے پہلی یہ گھوشنا نہیں کرنی ہے اور دوسرے چرہ کے مددان سے پہلی یہ گھوشنا کرنی ہے ایک تو جو پہلا چرہ کا مددان ہوا ہے وہ آرکانس جو تھا وہ شہری شیط تھا تو شہری شیط میں یہ کوئی سمجھے کی بات نہیں تھی تو اس نے وہاں یہ گھوشنا نہیں کی گئی اب جو دوسرا چرہ ہے وہ آرکانس جو ہے وہ گاملی شیط ہے جہاں کانگریس آلنے کی تھوڑا مجبوط ہے اور اس کے جلیے جو ہے یہاں مددان کو جو ہے وہ سادنے کی ایک جو ہے کوشش کی جائی ہے اور یہ صاف سنکر دیا گیا چونکہ آمیشہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے تو مکھے منتری جو ہے وہ بھوپن بھائی پکیل ہی ہوں گے تو وہاں تو صاف ہو گیا کہ گھوپن بھائی پکیل ہوں گے اب جو یہ شیط آیا ہے یہاں جو ہے گھوپن بھائی پکیل کا کچھ معاملہ ہے نہیں تو یہاں کانگریس کو سندیج دینا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ OBC مکھے منتری ہوگا تو یہ سندیج یہاں سے دینے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ شیط ہے آدیوازی باہویے بھی ہے یہاں ڈالیت بھی اچھی آخری سنکھیا میں ہے اور OBC بھی اچھی آخری سنکھیا میں ہے تو یہ بھی یہ سندیج یہاں سے ان دربوں کو بھی یہاں سے دینے کی کوشش کی گئی ہے کل ملا کی یہ رم نیتی جو مجھے لگنا بہت کارگر ہے اب یہ کتنا جنتہ تک میسیج جاتا ہے یہ دیکھنے والی چیز ہوگی مجھے لگتا ہے کہ یہ میسیج شاید جا رہا ہے اور یہ صحیح جگہ جو ہے صحیح نشانے پر جو ہے OBC نے اس کو چوٹ ایک طریقے سے کیا ہے کل ملا کر کے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سمیقن ہے اس طریقے سے تو اس میں بھارتی جنتہ پارکی کے پاس کچھ بچا نہیں ہے یہ سمیقن پر کچھ بار کرنے کے لیے تو اگر یہ بار کرتے ہیں آپ جیسے آپ کھڑگے جی کی بارتا ہے کہ وہ کہنا ہے کہ آپ تم کو چار کنتل گالی دیتے ہیں تو اب کھڑگے جی پر بار جو ہو نہیں سکتا اور موڑچے پر کھڑگے جی ہیں تو اب کھڑگے جی پر اگر آپ نے بار کیا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ پورے ہندوستان سے تو بھارتی جنتہ پارکی جو ہے آپ کو سمجھ نہیں پاری ہے اس کو بار اصل میں کرنا ہے کس جگہ ہے تو یہ بھارتی جنتہ پارکی کے سامنے جو وہ دکھتے پیدا ہوئی ہیں راہل باندھی کی رہنیتی جو ہے مجھے لگنا بہت اچھی ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا راجیم جی دیکھیں اتنا پردیش میں بھی کانگریز جو ہے وہ لگوان اتنے ہی سمجھ سے باہر ہے جتنے سمجھ سے گجرات میں باہر ہے سبتہ سے لیکن اتنا پردیش اور گجرات میں ایک بڑا انتر یہ ہے کہ اتنا پردیش میں کانگریز کا کچھ بچا نہیں سانگ جنے دھانچا اور گجرات میں اس کا سانگ جنے دھانچا اور وہ پرشت دونوں جو ہے لگاتار بچا ہوا ہے اور گجرات میں وہ مہتپور جو ہے وہ پارٹی ہے ملکہ بیپکش کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور لگاتار وہاں جو اپنی وہ پریزنس دکھاتی رہی ہے تو ہم لوگ جو دلی میں بیٹر کے اتنا پردیش کو دیکھتے ہوئے جو ہم گجرات کو سمجھنے لگتے ہیں تو یہ ہمارے ویسٹریشن میں تھوڑی سی گلوڑیاں ہو جاتی ہیں کانگریز کے سمبندے خاصت سے گجرات کو لے کر کے تو ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ گجرات جو ہے کانگریز کے لیے وہ کانگریز کا اتنا پردیش نہیں ہے وہ گجرات گجرات ہے تو جہاں اس کے کئی قدعور نیتا ابھی بھی اس کے پاس بوجود ہیں اور مکھیمنتی کے کئی وہاں چہرے ایک طریقے سے ہو سکتے ہیں تو یہ ایک چیز جو ہے وہ مجھے رکھتا ہے کہ وہاں کانگریز کے لیے مجبورتی کی چیز ہے اور ایک سندیش جو اور دینی کوشش کی گئی یہ گوشنا بھی رہی ہے وہ یہ گوشش کی گئی ہے کہ اب ہم آ رہے ہیں یعنی سرکار جو ہے ہم بنا رہے ہیں اور پہلے چنہ میں ہم کو بڑا اتنی حاصل ہو رہی ہے جن سرکار بنا سکتے ہیں اس لیے ہم یہ گوشنا کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ مکھیمنتی ہوں گے اور یہ مکھیمنتی ہوں گے تو ایسی گوشنا جو ہے پہلے چنہ کے مدان کے بات کرنا جو ہے یہ ساب ساب جنتا ہوئی سندیش دینا بھی ہے جو ان کو امت دینا ہے کہ آ تو ہم رہے ہیں ہمارا یہ بلوپرنٹ ہے اس پر ہم جنتا جو ہے ویچار کریں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت سوچی سمجھی رہو نیتی اور اچھی رہو نیتی جو ہے کل میں آ کر کے بات بنے گی اور بڑے نیتا جا ہے تب ہی جو جنتا سے سمپر ہوگا بڑا نیتا جاتا ہے تو جنتا سے سمپر نہیں ہوتا ہے وہ سے من کی بات کر کے لوٹ آتا ہے جنتا سے سمپر پتیاشی کرتا ہے جو نمبر دو کی نگرشپ ہوتی ہے سیکنڈیشو بھی آ تھا جنگرشپ ہوتی ہے جو نکر سبھائے کرتی ہے جو تھوڑی بڑی سبھائے کرتی ہے اس کا جنتا سے سیدھا کنیکٹ ہوتا ہے مجھے رکھتا ہے کہ کانگریس جو ہے وہاں چلے اس طرح پہ کافی دھنگ سے کافی سمپر سے کام کر رہی ہے اس کا سیدھا کنیکٹ جو ہے وہ جنتا سے نیتشت طور پہ ہو رہا ہے حالانکہ سننے میں یہ آیا ہے کہ اگر راجستان والا پرکرمہ بیچ میں نہیں ہوا ہوتا تو کانگریس وہاں اور جانے اچھا پرفارم کرتی ہے چونکہ ایک سندیش جو تھا وہ بیچ میں تھوڑا سای گرد گیا کہ یہاں آشو گلوٹ جن کو کچھ سائے گائن کرنے کی باتیں یا نہیں تو اس کا آشار میں لگتا ہے گجرات کی جو رنگ نیتی تھی اس پر شاید پڑا لے گئے وہ اس کو پھر راہو دانی نے جس دن کہا کہ دونوں ہواارے ایسیٹ ہیں اس کے بعد اس چیز پہ بھی ایک دم سے پانی پھر گیا اور پھر اس کا آشار جو ہے پھر وہ گجرات کی رنگنیتی کے بھی دیکھنے لگا ایک دم سے ساپ طور سے کہ گجرات میں کانگریس جو ہے وہ مجھورتی کے ساتھ کام کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جس جس رنگنیتی پہ وہاں کانگریس نے کام کیا ہے گجرات میں خابوش رہ کے اور دھیرے دھیرے کام کرنے کی جو اس کی رنگنیتی ہے اس پر وہ آگے چل رہی ہے اب جہاں تک سوال یہ ہے کہ پچھلی بار تین اس کے چہرے تھے الپیش تھاکور تھے جگنیش میواری تھے اور ہاردیف پٹیل تھے تو ہاردیف پٹیل اس وار نہیں ہے لیکن جگنیش میواری ہے اور اس کے جو آدھیا جگدیش تھاکور ہے آدھیاکش جگدیش تھاکور جی 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 آدھیاکش جو جگدیش تھاکور ہے اس لیے یہ جو ہے وہ سمیر کرنے کے حساب سے کامیور کسی بھی حال میں مجھے رکھتا ہے کہ مقابلے اور جو جاتی سمیر کرنے بہت اچھے بات آیا کہ پچھلی بار جو تھے وہ رامنات کرن جی کو بنا کر کے اور کولی برادی کو ساٹھ لیا تھا چناؤ کے سمیے ہی چناؤ کے سمیے ہی اس بار دعویدی مرمو جی کو لکھایا گیا ہے اور ان کا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن وہ راہل کاندی نے جس دن کہا کہ آپ بندواسی نہیں آدھیواسی ہیں مجھے رکھتا ہے کہ اس پر پانی پھر گیا ہے اچھے طریقے سے یہ بات کیا ہے اسی لیے پلہانمتی مجبور ہو کے بارہ کہنا پڑا رام جی کے سمیے میں بھی آدھیواسی تھے ابھی تو آپ کہتے تھے کہ آدھی جو ہیں وہ یہاں کے مولی نواسی ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آدھیواسی یہاں کے مولی نواسی ہیں تو یعنی جو راہلواندی باہت کہہ رہے تھے آپ اس کو انڈوس کر رہے ہیں تو یہ پوری پوری سنڈی کی بہچاری کی جو ہے تو گھرڑا آگئی گی تریکی سے راہلواندی کے صرف ایک ہی بات کسے کہ آپ جو ہیں یہاں کے اصلی مالک ہیں اور آپ بندواسی نہیں آپ آدھیواسی ہیں مجھے رکھتا ہے کہ یہ سم ملاکر کی انڈوسیتی جسدہی سے کام کر رہی ہے اس سے کانگریس کو ایج تھوڑا ملتا ہو اب باقی کیا ہوتا ہے چناؤں میں آج دیزمبر کو کیا ہوتا ہے یہ تو جنتہ کو تیہ کرنا ہے بہت سا اور بہت سی چیزیں پرشاسن کو اور مشینری کو سب کچھ تیہ کرنا ہے مشینوں کو تیہ کرنا ہے کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا ہے لیکن اگر جنتہ کو کچھ تیہ کرنا ہے مجھے تالو جنتہ تیہ کر چکی راجی جی بلکل پروفیسر عوی کان جی